اسلام علیکم فرنڈز ونڈوز 11 کو انسٹال کرنے سے پہلے ہمیں اپنے سسٹم کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ونڈوز 11 انسٹال ہوتا ہے یا نہیں تو ابھی میں چیک کر رہا ہوتا اس سسٹم میں بھی مجھے پرابلم آ رہی ہے تو اس طرح کے پرابلم بہت سے لوگوں کو ہے ان کے باوجود اگر ہمیں ونڈوز 11 انسٹال کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ان کو بائپاس کرنا ہوگا ان سب کو بائپاس کیسے کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اینٹ تک لازمی دیکھیں اس میں میں نے دو ایسے طریقے بتائے ہیں جن سے آپ کتنے بھی پرانے کمپیٹر ہو اس میں آپ ونڈوز 11 انسٹال کر پاؤ گے اس سسٹم کو ابھی میں ونڈوز کرنے والا ہوں تو اس سسٹم کا پارٹیشن میں آپ کو دکھا ہوں تو پارٹیشن ٹائپ ایم بی آر ہے بلکہ جی پی ٹی نہیں ہے اور اگر میں ٹی پی ایم چیک کروں تو یہاں پہ ٹی پی ایم بھی اس میں موجود نہیں ہے تو اس کے باوجود اس میں مجھے ونڈوز 11 انسٹال کرنا ہے بائپاس کرنے کا پہلا طریقہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں رن کمانڈ اوپن کرنا ہے رن کمانڈ اوپن کرنے کے لئے ہمیں ونڈو پلس آر پریس کرنا ہے تو رن کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گا اب رن کمانڈ کے اندر ہمیں لکھنا ہے ریج ایڈٹ ریج ایڈٹ لکھنے کے بعد ہمیں اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ یس کرنا ہے اس کو ریجسٹری ایڈٹر اوپن ہو گیا اب یہاں ہمیں ایچ کی لوکل مشین پہ جانا ہے جیسے ہم اس کو اوپن کریں گے تو اس کے بعد ہمیں جانا ہے سسٹم پہ سسٹم پہ جانے کے بعد ہمیں جانا ہے سیٹ اپ پہ سیٹ اپ کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں جانا ہے ایم او سیٹ اپ پہ اور یہاں ہمیں رائٹ کلک کر کے نیو پہ جانا ہے نیو کے بعد ڈی وارڈ 32 بٹ ویلیو بنانا ہے اور نیم دینا ہے allow upgrades with unsupported ٹی پی ایم اور سی پی ایو پھر اس کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد 0 کی جگہ یہاں پہ ہمیں 1 لکھنا ہے 1 لکھ کر اوکی کرنا ہے اور اس کو بند کرنا ہے اس کے بعد اپنے ونڈوز کو انسٹال کرنا ہے اسٹارٹ کرنا ہے ہمیں یویس بی کنیکٹ کرنے کے بعد ہمیں سیٹ اپ اوپن کرنا ہے اور پرمیشن مانگے گا تو یہاں پہ ہمیں ییس کرنا ہے ییس کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی پریپیریشن ہوگی اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ چیک لگا کے نیکسٹ کرنا ہے جیسے ہم نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ چیکنگ یور پی سی یہ آ جائے گا پہلے تو یہاں پہ ایرر مل رہے تھے یہاں سے آگے ونڈوز نہیں جا رہا تھا تو اب دیکھتے ہیں یہ یہاں سے پاس ہو جائے گا یا نہیں چیکنگ پی سی کلیر ہوا تو یہاں پہ ہمیں کوئی ایرر نہیں ملا تو اس طرح ہم اپنے کمپیوٹر میں ونڈوز 11 انسٹال کر سکتے ہیں اب آگے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ونڈوز انسٹال ہو جائے گا اب دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ کونسا ہے یہ اس سے بھی توڑا آسان ہے اس طریقے سے بھی ہم اپنے ونڈوز کو بائی پاس کر سکتے ہیں تو یہ کونسا طریقہ ہے پہلے ہمیں جانا ہے ونڈوز 11 کے سیٹ اپ پہ اور یہاں ہمیں جانا ہے سورس فائل پہ جیسے ہی ہم سورس فائل اوپن کریں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک فائل سرچ کرنا ہے جس کا نام ہے ایپ ریزرز ڈوٹ ڈی ڈبل ایل اس کو سرچ کرنا کے ہمیں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے یہ فائل ہے یہ فائل ہے اس کے اوپر ہمیں رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد ڈیلیٹ جیسے ہم ڈیلیٹ کریں گے تو بس کام بن جائے گا اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اب ہم اپنے کمپیٹر کو آسانی سے ونڈوز کر سکتے ہیں صرف ہمیں دیکھنا یہ ہے چیکنگ پی سی کے ٹائم میں کوئی ایرر ملتا ہے یا نہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں کوئی ایرر نہیں ملا ملکہ ونڈوز انسٹال ہونا سٹارٹ ہو گیا اب آسانی سے ہم اپنے کمپیٹر کو ونڈوز کر سکتے ہیں تو آگے توڑا ویڈیو میں فاسٹ رکھ رہا ہوں تاکہ ٹائمز آیا نہ ہو اور یہ ونڈوز بھی مکمل ہو جائے تاکہ اور اس طرح ہم اپنے کمپیٹر کو ونڈوز کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکر سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی